موسیقی پنجاب کے ہر علاقے کی اپنی خاص پہچان ہے اسی طرح لاہور ریگل چوک میں واقع یاسین پٹیالا کے دہی بھلے بھی اپنے منفرد ذائقے اور مایال کی وجہ سے اپنی مثال آپ ریگل چوک کے دہی بھلے گزشتہ ساٹھ برس سے اپنے لا جواب ذائقے کی بدولت لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہیں یقیناً دہی بھلے کا نام سنتے ہی آپ کے موں میں بھی پانی آگیا ہوگا دہی بھلے ویسے تو لاہور میں کئی جگہوں پر ملتے ہیں مگر ریگل کے دہی بھلوں کا اپنا ہی الگ ذائقہ ہے جو کھانے والوں کو بار بار اپنی طرف کھینجتا چلا جاتا ہے مٹی کے برطن میں سرب ہونے کی وجہ سے دہی بھلے کا مزہ اور بھی دوالہ ہو جاتا ہے لاہوری ریگل جو کے دہی بھلوں کے بارے میں ایک ان خیالات کا احسار کرتے ہیں آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں کم از کم سات سال پرانی دکان ہے اور ٹیسٹ بہت لیول ہے اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مٹی کے برطن میں دیتے ہیں جو کہ اس کی تحصیح ٹھنڈی ہوتی ہے اس ویسے مزہ آتا ہے کھانے میں یہاں پہ آئیں اس کا ٹیسٹ کافی اچھا ہے آپ ٹیسٹ کریں یہ یاسیر پٹیالہ آپ کو بہت مزہ آئے گا کھانے کا سال مشہور ریگل چو کے یاسیر پٹیالہ کے دہی بھلے بہت زبادہ تھا ہے ہم عرصہ دراز سے کہتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں ان کے مسالہ جات اور انگریڈین جو ہیں بہت زبادہ تھا اور کہتے ہیں دیکھا جائے تو یہ ریگل کے ایک برانچہ جہاں پہ کہتے ہیں اس طرح کا میعاری اور اعلی قسم کا ٹیسٹ آپ کو کھانے میں ملتا ہے تقریباً کچھ پندرہ کچھ سال کے تھے جب سے ہم آ رہے ہیں آج ہم ماشاءاللہ شادی شدہ ہو گئے ہیں بچے ہو گئے ہیں اب وہ اپنے بچوں کو لے کے ہیں اور ہم آنے کے رہے ہیں بچے روی ہیں لیکن وقت بھیактер روی ہیں ہمں ہمی کے پاس آتے ہیں جب ہمیں آتے ہیں تب ہم اس شدیوں کا ٹی بچے ماکوٹ میں سے ٹی اللہ کی دیکھیں parkedے گئے ہیں نہیں ماڑیں چاڑ گھنے میں اور کسی کے بھی نہیں ہیں مزہ تنگے دعی پلے گھانے گھنا سب سے پرانی دکان ہے ماشاء اللہ ان کا زیکہ بہت ماشاء اللہ اچھا ہے اور لوگ بات نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں کھانے کے لئے ماشاء اللہ سب سے پرانی دکان ہے سب لوگ آتے ہیں بلی ماشاء اللہ طریق کر جاتے ہیں ایسے دعی پلے اسے نہیں ملے یہاں کے دعی پلے بہت اچھے ہیں میں بہت عرصے سے کھا رہا ہوں ان کے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں ہے اور بہت ہی اچھے ہیں جو بھی آتے ہیں بڑے بڑی دور سے آتے ہیں یہاں میں اکثر آتا رہتا ہوں ادھر ہی بلکہ ہمارا ہی رائشہ یہ ٹیمپل روٹ پہی ہم ادھر سے ہی کھاتے ہیں جب بھی ہم لیں نا تو ادھر سے کھاتے ہیں تو ان کی خصوصیت پہلے پلیٹوں میں چلتے تھے اب یہ پیالوں میں دیتے ہیں مٹی کے پیالوں میں اور مٹی کے پیالوں کا ٹیسٹ ہو رہی ہے اگر لوگوں کی باتیں سن کر آپ کے موہ میں بھی پانی آ گیا ہے تو ذرا ایک نظر ان کے دہی بھلے کا پیالہ بنتے ہوئے بھی دیکھیں جو کہ آپ کے جی کو اور بھی للچا دے گا سب سے پہلے کاریگر پیالے میں بھلہ ڈالتا ہے اور پھر اس میں آلو اور پھلکیاں ڈالتا ہے پھر چاٹ مسالہ، دہی، میچھی چٹنی، سلات اور میوے لیجئے آپ کا مزیدار دہی بھلے کا پیالہ تیار ہے دکان کے مالی کا کہنا ہے کہ ماضی میں ان کے ہاں نواز شریف اور عمران خان سمیت بہت سے نامور سیاستدان آیا کرتے تھے اور ان کے دہی بھلوں کا لطف اٹھاتے تھے لاہور میں ہمارے جیسے بھلے کوئی بناتا ہے کوئی ہوگا ہم غرور نہیں کرتے ہیں کہ یہ ہماری وہ ہیں مگر ہمارے پاس ایک دفعہ آکے ضرور وزٹ کریں تیسٹ کریں اچھے یا نہیں جن کو پتا ہے وہ تو دور دور سے آتے ہیں ہم سودا اپنا بناتے ہیں کوئی بزار سے نہیں لیتے ہیں کوئی چیز نہیں لیتے ہیں بزار سے ہمارے پاس مارشلہ نواز شریف بھی آیا ہے عباس بھی آیا ہے شباہد صاحب بھی آئے عمران ہاں جب کرکٹ کھیلتا تھا وہ بھی آتا رہا ہے ہمارے پاس چیز اچھی ہے وہ بکری ہے اگر اچھی نہ ہوتا ہے کون آتا ہے کسی کے پاس اور ہمارا اخلاق مارشلہ اچھا ہے ہم پیسوں کو نہیں دیکھتے اپنی چیز کو دیکھتے انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ نے ان کی باتیں سنھی لی اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ریگل چوکے دہی بھلوں کا ذائقہ چکھیں تو آج ہی رخ کریں قدیمی یاسین پٹیالے والے کی دکان کا اور چٹ پڑے دہی بھلوں سے لطف اندوس ہوں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا